سادھ علی ٹی وی کے سبی دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سہر کروانے والے ہیں بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان گرے ہوئے ساؤت ایشیا کے ملک نپال کی اور آپ کو بتائیں گے نپال کی بارے میں وہ دلچسپ حقائق جو آج سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے اور یقینا یہ تمام طرح معلومات آپ کے لئے نہیں ہوں گی لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سادھ علی ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ نئے ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے تو چلیں آپ کو سہر کرواتے ہیں نپال نپال ساؤت ایشیا کا ایک خوبصورت ملک ہے نپال کا لفظ نوار قوم کے معنی رکھتا ہے جو ان کی زبان نواری کے لفظ نیپا سے نکلا ہے نواری قوم وادیہ کھٹمنڈو میں پائی جاتی ہے اور نیپا اس قوم کا لقب ہے نیپا میں صرف تین فیصد عبادی نواری بطور قومی زبان بولتی ہے نپال کو انتظامی لحاظ سے سات ریاستوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ان سات ریاستوں کو مزید آگے پچتب ازلا میں تقسیم کیا جاتا ہے نپال کے دارل حکومت کا نام کھٹمنڈو ہے کھٹمنڈو یہاں کا دارل حکومت ہونے کے ساتھ ساتھ نپال کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اور اس شہر کی کل عبادی بارہ لاہ کے قریب ہے اور اگر رکبے کی بات کی جائے تو اس شہر کا کل رکبہ پچاس کلومیٹر سکیر ہے نپال چاروں طرف سے انڈیا اور چائنہ کے درمیان گرا ہوا ہے نپال کے تین اطراف میں انڈیا جبکہ جنوب میں چائنہ واقع ہے نپال کا کل رکبہ ایک لاکھ سنتالیس ہزار ایک سو اکیاسی کلومیٹر سکیر ہے رکبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا پچانوے نمبر پر آنے والا ملک ہے اور اگر عبادی کی بات کی جائے تو دو ہزار سترہ کے اداد و شمار کے مطابق نپال کی کل عبادی اٹھائیس کروڑ بیاسی لاکھ پانچ ہزار سات سو نو افراد پر مشتمل ہے اور عبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا اٹھالیس میں نمبر پر آنے والا ملک ہے کوہیں حمالیہ کا زیادہ تر علاقہ نپال ہی میں واقع ہے دنیا کی سب سے انچی دس چوٹیوں میں سے آٹھ نپال میں واقع ہیں نپال میں اکیاسی فیصد ہندوئزم اور نو فیصد بھدیزم اور چار فیصد اسلام اور تین فیصد کرتن اور دو فیصد دوسرے مذہب شامل ہیں نپال کا جی ڈی پی بجٹ دو ہزار سولہ کے مطابق چوہتر اشاریہ زیرو چار بلین ڈالر ہے نپال میں کل بیاسی طرح کی زبانیں بولی جاتی ہیں دنیا میں مجود سب سے چھوٹے قد کا آدمی جس کا قد 54.06 سینٹی میٹر ہے یہ نپال میں پیدا ہوا نپال کا کرنی نوٹ نپالی روپیہ ہے نپال کا قومی پرندہ ہمالین منال ہے نپال کا قومی جنور گائے ہیں اور انڈیا کی طرح نپال کی چند ریاستوں میں بھی گائے کو زبا کرنے پر توبندی آئد ہے نپال کا قومی کھیل مئی دو ہزار سترہ تک ڈنڈی بوئیو یعنی گلی ڈنڈا تھا تاہم نپال نے 23 مئی کو اس کو بدل کر والی بال کو قومی کھیل کا درجہ دے دیا نپال کی آرمی بہت تیز آرمی مانی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ 1815 سے پہلے انگریزوں نے نپال پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن نپال کی آرمی نے انگریزوں کو شکست دے دی نپال میں ہفتے کا دن ہولی ڈے کا دن بنایا جاتا ہے تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا السلام علیکم